اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب میں موسم میں بہت زیادہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس بارے میں محکمہ موسمیات نے ایک تازہ ترین اعلامیات جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے جدہ مکہ مدینہ اور اسے محلقہ جو جزان کے ریاض ہیں اس میں غرد و غبار کا تیز ترین طفان جاری ہے اور پچھلے کچھ عرصے پہلے بھی اس طرح کے کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق الجدہ سے اللیس سے متعلقہ جو روڈ ہے جس سے اکثر لوگ ٹریول کرتے ہیں جزان نجران کے ایریز کی جانب یہاں پر کافی زیادہ غرد و غبار ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے بجلی کے جو کھمبے ہیں پولز ہیں وہ گر گئے ہیں اور اس بارے میں محکمہ موسمیات اور ٹرانسپورٹ کے ڈیپارٹ نے تمام افراد کو مطلع کیا ہے کہ ڈریونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تیز ڈریور نہ کریں اگر ریت کا توفان زیادہ ہو تو بہتر ہے کہ گاڑی کو سائٹ پہ رو کر کچھ انتظار کر لیا جائے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بجلی کے بڑے بڑے جو پولز ہیں وہ روڈ پر گر گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑے ایریے میں بجلی کی سپلائی بند گھر دی گئی ہے اور اس بارے میں جتنی بھی جو بھی ایمرجنسی کے ڈیپارٹ ہیں انہوں نے فوری طور پر کاروائی کرنے کے لیے بجلی کو بحال کرنے کے لیے اقدامات بھی شروع کر دیئے ہیں دوستو احتیاط بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ پرانے ہی کہاوت ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شرط کریں گے تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم